سب اللہ علیکم کیسے ہیں آپ تمام دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک دیکھوں گائز آج میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم کڑھائی بناتے ہیں تو پھر میں نے اس کے لیے اپنے پیپریشن تیار کر دی تو گائز اس کے لیے میں نے میرے پاس تقریباً کوئی آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ مرگی کا گوشت تھا تو میں نے کشٹے مارٹر لیے کالے مرچیں اور کچھ سپائسیز اس کے در ڈالی اور ایک شان کا مسالہ لیا ہے کڑھائی مسالہ اور ککنگ کریم لی ہے وائٹ اور دہی لی ہے تو گائز اب ہم اس کو پرپیر کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسے سے میں پرپیر کرتا جاؤں گا میں آپ کو اس کو ریپاتا جاؤں گا تو آپ بھی لطفہ اندھوز ہوتے جائے گا اور ریسپی کو دیکھتے بھی جائے گا تو گائز اب ہم جو ہے اس میں کڑھائی کے اندر جو ہے اور ہی ڈال رہے ہیں تاکہ اس میں ہم نے ادرگ لیسن کا پیس بھی ڈالنا ہے اور اس میں ہم نے مرگی کو پرپیر کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کڑھائی میں پیل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ادرگ لیسن کا پیس ڈالیں گے اور مرگی ڈالیں گے تو یہ ادرگ لیسن کا پیس ہے آپ کے لیسن کو پیolieا پہر رب اللہ سے ہیتے ہیں اور میں اندرگ کی سچ میں کڑھائیں بہتار سےпарام کریں یہ میری خود کی ریسپی ہے میں خود اسی ریسپی سے اپنا یہ پتاتاں کھڑھائی اپنے دلیں ہمارا جو گوشت تھا تیبن آدھا کلو کے قریب یہ اس سے چاہید اوپر بھی ہے خود گوشت ہے تو میں اس میں بکر دال جاؤں کیونکہ ہمیں اس کو اس میں تھوڑا سا بھوننا ہے تو گائز میں جانا اس کو تھوڑا سا بھون لوں تو پھر میں آپ کو دوبارہ ملتا ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ گوشت ہے یہ تھوڑا تھوڑا بھون گیا ہے اور اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے اچھے طریقے سے ساکہ اس میں سے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو آگے آگے جیسے میں اس کو کرتا جاتا ہوں تو آپ کو شیئر کرتا جاتا ہوں تو دوستوں اب جو ہے میں اس مقام پہ آکے اس کے اندر جو اس کے ماتر ہے اور جو سپائسز میں نے دکھی نکھی نکھی نا وہ میں اس کے لئے ڈال دوں گا اور اس کے بااد میں اس کو دم پہ لگانے لگایا موسیقی بھونگ موسیقی کریں موسیقا موسیقا اور پھر اس میں جو ہے وہ دہی بھی دلیا کی اور کافی سارے اس میں مسئلہ مسائل ہے تو میں تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اور اس کو اب میں دم پہ لگا دوں گا تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا چیکن اس میں ہمارا گلج ہے اور ٹیماتر بھی گلج ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے میں اس میں بلکور تھوڑا سا بس پانی ڈال رہا ہوں کہ اتنا کہ یہ تھوڑا سا بس گلنا شروع ہو جائے اس کے اندر اب ہم اس کو جو ہے وہ دب پہ لگانے لگی ہے تاکہ یہ اب گم سے چڑھا جائے اور یہ چکن اس کے اندر اسی کے پانی کے در گل کے پھوری ہو جائے تو گائز میں تھوڑی دیر میں پھر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں تو گائز میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جو ہوں مسالہ جو ہے وہ میشہ اس میں مکس کر دیکھا ہوں دہی کے اندر اور اس کو لاس میں ڈالتا ہوں کہ اگر ہم پہلے شروع میں اس کو ڈالتے ہیں تو یہ پکنی کے بعد جو ہے اس کی سارا جو فلیور ہوتا ہے جو خوشبو ہوتی ہو ساری ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں جو ہوں جب یہ تھوڑا سی ملی پک جائے گی اور تمامٹو گرہ گل جائیں گے تو پھر میں اس میں اس کو ایڈ کروں گا اور اسی لیے بس میں نے جو ہینا آپ کو دکھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں یہ دہی کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا ہے شان کا تو اب یہ جب تھوڑا سی ریڈی ہوگا تو پھر میں جب اس نے پکنے والے مراحل میں آئے گا تو میں اس میں ڈالوں گا اور گائز آج کی ایک چھوٹی سی بات کہ کسی شخص نے کہا ہے کہ بیوی کی محبت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو مرد کی غربت میں لگائیں اور اگر مرد کی لائلڈی کا اندازہ لگانا ہو اس کی وائف سے تو اس کی امیری میں لگائیں اگر تو عورت غربت پر ابن میاں کا ساتھ نہیں بھا دیتی ہے تو اس سے زیادہ کوئی لائل نہیں ہے اور اگر مرد امیری کے اندر آنے کے بعد اپنی بیوی کا دامن ساتھ نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ چلتا ہے تو اس سے زیادہ اس کا کوئی لائل نہیں ہے اور اگر اس کے برقس ہو تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی آج کیلئے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا جاؤں امید ہے اور انشاءاللہ آپ گائز ہم آگے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے پرپیئر کرتے ہیں جی تو گائز اب اس موقع پہ ہم جو ہے نا اس میں اس میں جو ہے جو ہمیں دہیگ والا اپنا وہ بنایا تھا نا مکسر کو ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا گوش ہے وہ تقریبا 50% سے اوپر پک چکا ہے ہمارا گوش ہے یہ دیگی والا میں نے میکسر اس کا بنایا تھا نا مسائلے کے ساتھ ہم اس میں جازیں اور تھوڑا سا اس میں اس میں پکائے لیں آج ہم موسیقی موسیقی ہماری گھرائی بھی چھوڑی ہے تاکہ ہم بزیلی گھرائی کے ساتھ اس کو کھا سکے تو یہ ہماری گھرائی بھینے کے مرادے میں کافل ہو گیا ہے تو جائز آپ دیکھ سکتے ہیں سالی کھڑائی ری شکل ہے امید کرتا ہوں گائز آپ کو میری یہ ایسے بھی اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا لائک کریے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حضاک اللہ خیر اللہ حافظ